نمزکار دوستو آپ دیکھ رہی ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما حالی میں دکشن افریقہ دورے کے لیے بھارتیر ٹیسٹ ٹیم کی گھوشنا ہوئی تھی جس میں ان سبھی خلاریوں کو موقع دیا گیا جنہیں کافی لمبے سمیہ سے ٹیم میں چنے جانے کی بات چل رہی تھی مگر اس ٹیم میں سے سورے کمار یادف کا نام غائب تھا جنہیں نہ ہی انگلینڈ دورے پر اور نہ ہی نیوزلینڈ کے خلاف گھریلو شرنکھلا پر موقع دیا گیا یعنی کی بینہ ٹیم میں جگہ ملے ہی سورے کمار یادف کو ٹیم سے باہر کر دیا مغرب انہوں نے اپنے بلے سے بتایا ہے کہ چین کرتاؤں نے انہیں ٹیم سے باہر کر کے کتنا غلط کیا ہے حال ہی میں چوہتر وے پولیس شیلڈ ٹورنمنٹ کے تین دیویسیے مقابلے میں سورے کمار یادف نے دھمال مچاتے ہوئے دہرہ شتک ٹھوک دیا سورے کمار یادف اس ٹورنمنٹ میں پارسی جم خانہ کی اور سے خیل رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے سپورٹس کلپ کے خلاف ایک سو باون گیندوں پر ہی دو سو انچاس رنوں کی توفانی پاری خیلی ہے جس میں انہوں نے سینتیس چوکے اور پانچ چھکے لگائے ہیں انہوں نے اپنے پاری کے دوران سب ہی گین بازوں میں زبردست مار لگائی اور تیزی سے بلے بازی کرتے ہوئے اپنا دہرہ شتک بھی پورا کیا حالانکہ سورے کمار یادف اپنے دھائی سو رنوں کے آکڑے سے محض ایک رن سے چھوک گئے ان کی اس پاری کی پرشنسہ اس وقت کرکٹ جگت میں ہر کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ سورے کمار یادف کو تیس ٹیم میں جگہہ ملنے چاہیے تھی ان کی پاری کے دم پر پارسی جم خانہ نے پہلے دن نبھے اوور میں نو وکٹ کے نقصان پر پانچ سو چوبیس رنوں کا سکور بنایا آپ کو بتا دے کہ سورے کمار یادف پچھلے کئی سمیں سے بھارتے ٹیس ٹیم کا حصہ ہے مگر انہیں ٹیم میں نہیں لیا جاتا ہے سورے کمار یادف ریڈ بول سے بھی اتنے ہی پرابہ شالی خلاڑی ہیں جتنے کی سفید گیند سے ہیں یہ پاری بھارتے چین کرتا ہوں کے لئے ایک چیتاونی ہے کیونکہ انہیں بینہ خلائے ہی ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے جس کا جواب سورے نے اپنے بلے سے دیا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ